مطلع جیوے آج جبکہ ہم نے چوراسی سالگیرہ بنائی اپنے عزیز محبوب خائد کی تو ہم بات قابل ذکر ہم سب کو محسوس ہوئی کہ کیا ایسی بات ہے کہ ایک شخص جس کا جوڈیشل مرڈر ہوئے تیس سے زیادہ سال گزر چکے لیکن آج بھی جب دنیا یہ کہہ رہی ہے اور ہر ہر جگہ یہ نعرہ گونج رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کا صرف ایک ہی نعرہ ہے اور وہ ہے جیے بھٹو تو وہ کیوں ہیں آج بھٹو آج بھی سالگیرہ کے موقع پر اس پر بات کی جا رہی ہے اور آج بھی جب چار اپریل کو وہاں پہ لوگ پہنچے تو انہوں کے چپل ٹوپے ہوئے تھے بہت سردی تھی لوگ پورے کپڑوں میں نہیں تھے ایک قبرستان جو ایک پسماندہ علاقے کا ہے اس تک لوگ دیوانہ وار کیوں بڑھ رہے تھے اس لیے اس لیے کہ یہ یہاں پہ وہ شخص ہو رہا ہے یہاں پہ وہ شخص ہو رہا ہے جس میں یہ شعور دیا کہ عوام مردہ نہیں ہے انہیں مردہ نہیں سمجھو ان کو وڑیروں خانوں ملکوں کی چوکھٹ پر قربان نہ کرو بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت کا سرچشمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے حقوق کے لیے کون آواز بلند کر سکتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو سیاست کی جنت کو ان کے قدموں تلے تلاش کرو اور یہ ذلفقہ رلی بھٹو ہے جس نے یہ عوام کو شعور دیا اور اس کا یہ پیغام اس قدر مقبول ہوا کہ ہر طرف سے جیہ بھٹو کی آواز بلند ہوئی اور جیہ بھٹو تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ اس کے اندر پوشیدہ ہے جیہ عوام جیہ مطور جیہ کسان جیہ قلبہ جیہ عورت جیہ مانت جیہ عوام اور لوگوں نے جب اسے سمجھ لیا تو وہ ہوا چلی کہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ملک کو آئین نصیب ہوا منتخب وزیر آزم نصیب ہوا اور ملک کی صرف نظریاتی سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوئی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کو اس نے جو ہے ایٹمی سے سوال دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تیسری دنیا کا ملک ایٹمی پاور حاصل کر سکتا ہے اگر اس کے عوام میں یہ شعور ہو کہ وہ سمجھ لیں کہ ان کا صحیح رہ بھرکون ہے اور انہوں نے یہ بتایا لوگوں کو اس صرف پاکستان ہی کے مظلوم عوام کو نہیں دنیا کے تمام مظلوم ممالک کو بھی ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور انہوں نے گروپ سیونٹی سیونٹ کی بنیاد رکھی جو بعد میں ون ون نائن تک پہنچی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کو بھی پیسام دیا کہ آپ کو بھی ایک پلیٹ فارم کی جما ہونا ہوگا نہ اس وقت اتنے چینل سے نہ اس وقت الیکٹرونک میڈیا اتنا سٹرونگ تھا لیکن تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے قائد نے لوگوں کو بتا دیا کہ مقصد اگر سچا ہو اور اپنے مقصد پر یقین ہو اور تیغام اگر مستہتم ہو تو چھوٹی سی اُبھرنے والی آواز چھوٹی سی جزہ سے ہر جزہ بڑی بن کر پہنچے گی اور تمام ممالک پاکستان میں آ کر یہ عظم کریں گے کہ ہمیں ظالم ہوا جو کے سامنے سر نہیں جھکانا اس نے اوپیک کنٹریز کو اکھٹا کر دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اپنی طاقت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہی اس کے جناہ تھے کہ اس کو کہا گیا کہ تمہیں عبرتناک سزا دی جائے گی اور اس کو عبرتناک سزا کے لیے جو ہے پلاننگ کی گئی کارے دکجار جیسے مہرے استعمال کیے گئے جنہوں نے اپنے گھٹیا ہونے کا تاریخی ثبوت دیا اور آج جو شخصیت ہمارے ترمیان نہیں رہی اس کا پیغام رہ گیا اور لوگوں کو بار بار یہ سمجھانے کی ضرورت آج بھی رہ گئی کہ شخص کو ہٹا دو گے لیکن شخصیت تو رہ جائے گی اس کا پیغام تو رہ جائے گا اگر آج چودہ سو سال بعد پیغام کربلا زندہ ہے تو اس طرح پر چلنے والے سب لوگوں کا پیغام زندہ ہے اس طرح پر چلنے والے ہر شخص کا نام زندہ ہے اور میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ یقیناً کہ شخصیت آسمان میں موجود ہوتی ہے ہمارا یہ ظرف ہوتا ہے کہ ہم کس شخصیت کا ہاتھ پکڑیں شخصیت تو خلا میں موجود ہوتی ہے اور بھٹوں نے جس شخصیت کا ہاتھ پکڑا وہ یقیناً وہ شخصیت تھی جس پر چلنے والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تاریخ میں لوگوں کے دلوں میں اور جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہی تاریخ بناتے ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ محترم ابھی نظیر بھٹو بھی جس مشن کو لے کے چلیں وہ قائد ہی کا مشن تھا اور ہمیں اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہے آج ہم نے اپنے زندہ رہنے کا ثبوت یہ دیا کہ جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہم انہیں یاد کر رہے ہیں آج ہم نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور زندہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں اور ہمیں اس یاد کو آگے بڑھانا ہے ہمیں اس فرض کو اس فرض کو اور اس قرض کو جو ہمارے قائد نے ہم کو عطا کیا کہ پاکستان کو ایک مضموط ملکت بنا کے پاکستانیوں کو ایک شعور دیا کہ ان کا مقدر آزادی اور ان کے ملک کا مقدر جمہوریت ہے ہمیں اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اس ملک کا مقدر جمہوریت ہے اور جمہوریت سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی انتقام نہیں ہے اور ہم جب تک زندہ ہیں اپنے قائدین کا انتقام اس طرح لیتے رہیں گے کہ ہم جمہوریت کے لیے جلد و جلد کرتے رہیں گے سر کٹتے رہیں کمر پہ کونے بھرتتے رہیں جیلوں میں دن گزرتے رہیں لیکن ہم نے یہ قرض اتارنا ہے اسی طرح کہ ہم نے اس راہ پہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور کوئی حالات کے سکتی ہمیں پسپا نہیں کر سکتی اور نہ پسپا کرنا چاہیے کیونکہ جنہوں نے اپنے مہتنوں کو یاد نہیں رکھا اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اپنے زندہ رہنے کا ثبوت دیجے اپنے نسلوں کو آنے والوں کو بتائیے کہ پاکستان میں بھٹو خاندان کی کیا قربانی ہے اور بھٹو خاندان کا مقصد کیا تھا اور پیپلز پارٹی کس لئے قائم ہوئی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے یہی ہمارا فرض بھی ہے اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے نعرے بھٹو جیے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو